نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ القریب اما بات ایک ہمارے سامنے مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ جب ہم کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ جنازے کی نماز کے بعد جب جنازے کو لے کر چلتے ہیں تو جنازے کے پیچھے بلند آواز سے ذکر و اذکار کرتے ہیں اور کچھ لوگ تصویحات پڑتے ہیں تو وہ بھی بلند آواز سے پڑتے ہیں اس کو اگر ہم احادیث کی روشنی میں دیکھیں تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کا معمول اور طرز عمل یہ تھا کہ آپ جب کسی جنازے کے پیچھے چلتے تھے تو بالکل خاموشی کے ساتھ چلتے تھے کوئی بلند آواز سے ذکر وغیرہ آپ نہیں کیا کرتے تھے اسی وجہ سے فقہہ کرام نے بھی اسی طرز عمل اختیار کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ جنازے کے پیچھے جب چلے تو ذکر و اذکار بلند آواز سے نہ کرے بلکہ خاموشی کے ساتھ موت کو یاد کرتے ہوئے موت کی سختی کو اور مرنے کے بعد کے حالات کو اپنے ذہن کے اندر لاتے ہوئے سوچ کر کے چلے اور اگر ذکر کرنا ہو تو بالکل آہستہ آواز سے صرف دل دل کے اندر اور آہستہ آواز سے ہم ذکر و اذکار کر سکتے ہیں جنازے کے پیچھے بلند آواز سے ذکر کرنے کو فقہہ کرام نے مکرو لکھا ہے اس وجہ سے جنازے کے پیچھے جب بھی چلے تو بالکل خاموشی کے ساتھ چلنا چاہیے ذکر و اذکار اگر کرنا ہو تو آہستہ آواز سے کریں بلند آواز سے جنازے کے پیچھے ذکر و اذکار کرنا یا کوئی تسبیح وغیرہ بلند آواز سے پڑھنا یہ مکرو ہے اس لئے جو احادیث سے ہم کو معلوم ہوا ہے اللہ کے نبی کا اور تمام صحابہ اکرام کا عمل وہ یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے خاموشی کے ساتھ چلتے تھے ہم بھی اسی طرز عمل کو اختیار کریں بلند آواز سے جو ذکر کرتے ہیں اس سے ہم اپنے آپ کو روکیں بلکل خاموشی کے ساتھ چلیں یا آہستہ آواز سے ذکر کر کے چلیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائیں